بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں جی تو جناب یہاں شام کا ٹائم ہے اور جناب میں بنا رہی تھی چائے اور یہاں دیکھیں یہ ہے باخر خانی آپ لوگوں میں سے کون کون کھاتا ہے مجھے بتائیے گا بٹ میرے ہزبنٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اسپیشلی وہ اپنے ہی لئے لے کر آتے ہیں تو جناب یہاں میرے ہزبنٹ اپنے لئے لے کر آگئے تھے جناب باخر خانی کیونکہ ان کو شام میں پسند ہے تو ہم لوگ اتنے زیادہ پسنے شوق سے نہیں کھاتے لیکن وہ ہے کہ چائے کے ساتھ بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں تو اس لئے جناب وہ لے کر آگئے تھے اپنے لئے باخر خانی اور جناب یہاں میری چائے بھی زبردست سے ریڈی ہو گئی تھی اور مانی اور ہادی کے لئے یہ جناب یہاں سویس رول آگئے تھے اور یہ رحمت شیری سے لے کر آئے تھے اور یہ کین کریں یہاں کی ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے بہت فریش ہوتی ہے تو مانی اور ہادی کو یہ بہت پسند ہیں براؤنیز بھی بہت پسند ہیں یہاں کی اسپیشلی چوکلیٹی براؤنیز بھی بہت پسند ہیں تو وہ انہوں نے نیکس ٹائم مانگائی تھی تو آج ان کا دل جا رہا تھا اس فلیور میں کھانے کے لئے تو جناب یہ ان کے بابا ان کے لئے لے کر آگئے تھے اور یہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں اور اتنے جوسی سے ہوتے ہیں کہ بس بہت ہی اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو جناب بس یہاں پر مانی اور ہادی یہ انجوائے کر رہے تھے تو بچوں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ مانی اور ہادی کو مٹھائیوں سے زیادہ کیک بہت پسند ہے تو وہ لوگ جب بھی اگر ان کے بابا پوچھے تو وہ لوگ کیک ہی مانگواتے ہیں بنیزبت مٹھائی کے تو یہاں دیکھیں یہ بہت سوفٹ سے تھے تو مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں یہ لیکن میرے ہزبن ان کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ میٹھا بہت زیادہ شوق سے نہیں کھاتے تو اس لئے شاید اس لئے ان کو زیادہ پسند نہیں آتے تو جناب یہ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں کتنی یمی سے اور سوفٹ سے ہیں تو بس جناب یہ انجوائے کر رہا تھا اچھا یہاں پر ہادی لے رہے ہیں تھی کلاسز تو ہادی کو ماشاءاللہ گاڈ گفت بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ انہوں نے کلاسز بھی لیتی تو ان کو میک اپ بہت اچھا آتا ہے یقین کریں میں تو سمجھتی ہوں شاید گاڈ گفت ہی ہے کیونکہ اتنی کم ایج میں اور اتنا اچھا اور اتنا پرفیکٹ میک اپ کرنا یقین کریں میں تو دیکھ کے حیران ہو گئی تھی کیونکہ مجھے بھی اتنا میک اپ بغیرہ نہیں آتا لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا اور اتنا پرفیکٹ میک اپ کرتی ہیں اور ہر لک کا ان کو آتا ہے کرنا تو یہاں ان کی فرنڈز کہہ رہی تھیں کہ آپ بہت اچھا کرتی ہو تو بیسک کلاسز یہاں پر ہم آپ سے لیں گے تو یہ ہادی ان کو یہاں بیسک کلاسز بیسک میک اپ کی کلاسز دے رہی تھیں تو جناب یہ موڈل لے کر رہی تھی اور یہ اس طریقے سے ان کو ریڈی کر رہی تھی تو بچیاں بھی بہنس سے کر رہی تھیں تو یہ ان کی فرنڈز ہیں اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ کلاسز ان سے لیں تو یہاں دیکھیں جناب سب میسی سا ہو رہا ہے کیونکہ آج ان کی کیا کہہ سکتے ٹیسٹ کہہ سکتے شاید تو جناب آج ان کا ٹیسٹ تھا کہ جناب ان کو کٹ کے دکھانا تھا کیونکہ ہادی نے پانچ دن کی ان کو کلاس دی تھی تو آج ہادی نے ان کا ٹیسٹ لینا تھا تو وہ ٹیسٹ لے رہی تھی تو یہ موڈل لے کر آئی تھی تو ان لوگوں نے پھر موڈل کو ریڈی کرا تو یقین کریں اتنا اچھا اور اتنا پیارا ان لوگوں نے میک اپ کرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بچیوں نے بہت اچھا سا انہوں نے مطلب پک کرا ہادی نے اگر سکھایا ہے تو انہوں نے پک کرا تو بہت ہی سوفٹ سا اور بہت ہی پیارا سا میک اپ کراتا بلینڈنگ کنٹورنگ اور ہائی لائٹ وغیرہ بلکل پرفیٹ کرے تھے اور سب سے مین بات ایک ہوتا ہے نا کہ میک اپ کر کے بہت زیادہ ایج والے لگتے ہیں بچیاں نا ہیوی لک آ جاتا ہے ان پر تھوڑا بڑا پن آ جاتا ہے تو ایسا کوئی سین نہیں تھا بہت سوفٹ سا یہ میک اپ کر رہی میک اپ کیا تھا انہوں نے اور بلینڈنگ اتنی اچھی کری تھی آئی میک اپ بھی اتنا خوبصورت کر رہا تھا کہ لگ رہا تھا واقعی کسی پروفیشنل نے ان کو سکھایا تو جناب یہاں پر یہ کر رہی تھی آدھی کا شروع سے یہ رہا ہے کہ اسکول کے جب سے وہ اسکول جاتی تھی ان کو یہی تھا کہ ایک ہوتا ہے نا بچیوں کو کوٹنگ میں انٹرس سلائی میں انٹرس تو ان کا ایسا کوئی انٹرس نہیں تھا ان کا میک اپ میں ہی انٹرس تھا اسی لئے شاید ماشاء اللہ ان کو اتنا اچھا کرنا آ گیا تو بس جناب یہاں پر یہ موڈل ریڈی کر رہی تھی اچھا میں نے موڈل کے آپ کو تیار ہونے کے بعد پورا لک نہیں دکھایا کیونکہ اچھا نہیں لگتا بچیوں کو تو خیر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن مجھے پرسنل ہی اچھا نہیں لگا کہ میں بچیوں کو اس طرح میں اپنی ویڈیو میں شو کروں تو ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا اس لئے میں نے ان کو فل لک میں آپ کو نہیں دکھا سکی لیکن یقین کریں بہت اچھا تیار کرنا اچھا جناب یہاں پر آپ کو بہت مزیدار سی ایک ریسے پی دوں گے جسے آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں میں فریز کرنا بھی آپ کو بتاؤں گی تو اس کے لئے پہلے ہم بریڈ کرم ریڈی کر لیتے ہیں تو جناب میں بہت فریش یہاں پر ہم فریش بریڈ کرم ریڈی کریں گے تو مجھ سے کسی نے کہا تھا جب آپ بریڈ کرم بنائیں تو پلیز ضرور بتائیے گا تو جنہوں نے کہا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے تو یہاں سیمپل سا میں نے بریڈ لی تھی اور اس کو اس طرح سے رفلی سا میں نے توڑ لیا تھا اور اس طرح جناب میں نے گرینڈر کے جگ میں ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیا تھا اچھا یہ آپ کے اپنی چوائے سے کہ آپ تھوڑا سا موٹا رکھیں یا بلکل ایک دم باریک کر لیں تو یہاں میں نے اس کو تھوڑا سا بلکل موٹا ہی رکھا تھا تو دیکھیں کتنے اچھے سے فریش سے ہمارے بریڈ کرم ہو گئے تھے ریڈی تو اس طرح ہمیں کوسٹلی بھی سستہ پڑتا ہے اور کیونکہ جب میں امتیاز سے لے کر آتی تھی وہ ایک پیکٹ مجھے تھوڑا کوسٹلی پڑتا تھا تو یہ یہاں بہت سستے میں بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات فریش ہوتے ہیں اور اس سے جب فریش بریڈ کرم ہم لگا کر فرائی کرتے ہیں تو بہت اچھا جو بھی ہو بہت کرنچی سا اور بہت اچھا سا بنتا ہے تو جناب بریڈ کرم کر لیتے ہیں میں نے ریڈی تو یہاں میں نے تقریباً ٹیم پاو بون لیس چکن لی تھی اور اس کو کیوبس میں کٹ کر لیا تھا تو اب اس کا بھی میں قیمہ بنانا ہے مجھے تو میں قیمہ جب بھی مجھے مشین کا چاہیے ہوتا ہے تو میں باہر سے نہیں لیتی اسپیشلی چکن کا میں گھر میں ہی لاکس طرح کیوبس کر کے اس طرح مکسی کے جار میں ڈال کے اس کو پیس لیتی ہوں تو یہ بہت اچھا سا قیمہ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو مجھے باہر کا قیمہ بالکل پسند نہیں آتا تو بس جناب یہاں پر ہم اپنے جو چکن چیزی کباب بنائیں گے اس کے لیے یہاں ہم قیمہ ریڈی کر رہے ہیں تو اس طرح ایک تو سب سے بڑی بات دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ہم نے صاف سترا سے سارا کام کیا ہے تو بس جناب یہاں پر میں قیمہ بیس رہی تھی ریڈ کرم ہمارے ریڈی ہو چکے تھے اور قیمہ بھی ہمارا تقریباً کسی گیا تھا اور چکن کا قیمہ ہوتا ہے چکن کا گوشت تو اس کا قیمہ بہت آسانی سے بہت جلدی بن جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنا سافٹ سا تو اس کا گوشت ہوتا ہے تو دیکھیں بہت اچھا سا یہاں قیمہ بن کر تیار ہو گیا تھا تو چلی اب دیکھتے ہیں تو یہاں دیکھیں تین پاؤ یہ تقریباً چکن کا قیمہ ہے اور بہت سمپل سے اس کے انگریڈینس ہیں مگر یقین کریں بہت مزے کے بن کے ریڈی ہوتے ہیں ون ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے لیا ہے وائٹ پیپر اور ون ٹی سپون میں نے لیا ہے میں نے کشمیری لال مرچ اور ون ٹی سپون میں لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر اچھا اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہ ہو تو آپ بلیک پیپر ہی ایٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر یہ سارے سپائسز ہم قیمہ میں ڈال کے اس کو کیا کریں گے ساتھ میں اس میں ایٹ کر دیں گے جنجر گرلک پیسٹ ہوتا ہے وہ ہم تقریباً اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹی بل سپون اور ساتھ ہی دیکھیں یہاں پر سویا سوس ہے تو یہ ہم ایٹ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اور یہ نمک ذرا دیکھ کر ڈالیے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہاں وینیگر ایٹ کر دیں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر رہا تھا لیمن جوس وہ بھی تقریباً ایک لیمون کا رس وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا تو بس دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے اس میں سارے مسالے ایڈ کر دی اچھا یہاں پر نا واٹر ٹی سپون آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا میٹھا سوڈا اس سے کیا ہوتا ہے بہت جوسی سا اور بہت سوفٹ سے بن کر تیار ہوتے تو اس کو اس کے بالکل مت کیجئے گا ضرور ڈالیے گا میٹھا سوڈا اور ساتھ ہی دیکھیں تقریباً ایک پیالی کے قریب یہاں فریش بریڈ کرم جو بھی ہم نے ریڈی کرے تھے نا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور آٹھ سے دس ہری مرچیں یہ میں نے اس کو پیس لیے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ڈسپوزیبل یہ ہم گلف پہن کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ یہاں ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کر رہے نا تو یہ پھر ہاتھوں میں بعد میں بہت لگتا ہے اس لیے میں نے گلف پہنے تھے ادروائز مجھے گلف پہن کے بہت اچھے سے مجھ سے کام نہیں ہوتا اس لیے میں سکپ کر دیتی ہوں اور میں ہاتھ سے اسی طرح مکس کرتی ہوں لیکن مہادی نے کہا ممہ آپ گلف پہن لی جائے کیونکہ ہری مرچیں پیسیوی ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں جلن کریں گی تو جناب یہاں دیکھیں میں نے اچھے سے اسے مکس کر دیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب کیا ایڈ کر دیں گے گھی آپ چاہیں تو اس میں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹر سے اس کا اور اچھا فلیور آئے گا بات یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہے گھی تو اس کو بھی ہم ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اکیے اچھے سے مکس کریں گے کہ سارے مصالے چکن کی قیمہ میں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس طرح ہم مسل مسل کے مکس کرتے구� inspired specifically تو ٹا میں سے ہم سارے مصالے بہت اچھے سے مکس ہو جاتے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے سارے مسائلے چکر میں مکس کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے کور کر کے اس کو رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائیں تو بس اب گلف میں ہاتھ سے اتار دوں گی اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی تو یہاں پر جناب تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہاں پر ہمارا قیمہ ریڈی ہو گیا ہے تو ایک انڈا لیا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر اور سالٹ ایٹ کر اس کو اچھے سے پھینٹ لوں گی کیونکہ ہمیں اس کی کوڈنگ کرنی ہے اور ساتھ ہی جو فریش بریڈ کرم تھے اور یہ دیکھیں میرے پاس چیز لے گی آپ چاہے تو چیز لے لیں یا موزریلا چیز لے لیں اچھا میں اس طرح سلائس کر کے ڈالتی ہوں میں گریٹ کر کے نہیں ڈالتی کیونکہ مجھے سلائس کر کے ڈالنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اس طرح سلائس کر کے ڈالتی ہوں اگر آپ کے اپنی چوائس ہے آپ چاہیں تو گریٹ کر کے بھی ڈال سکتی ہیں اچھا میں یہاں آپ کو دو طریقے کی شیپ بتاؤں گے آپ کو جو اچھی لگے وہ آپ کر لیجئے گا کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں پریزنٹ ٹیبل لگتی ہیں اگر ہم کسی کو انوائٹ کریں یا کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو کچھ ایسی چیزیں بنا لیں جو اچھی دیکھنے میں بھی اچھی لگیں تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ دو شیپ بتا رہی ہوں دونوں میں یہ بہت اچھے سے تیار ہوتے ہیں بلکل کھلتے نہیں تو دیکھیں اس طرح تھوڑا سا پوشن ہم قیمے کا لے لیں گے اور اس طرح بیچ میں سلائس رکھیں گے چیز کے اور اس کو سلینڈر شیپ میں اس طرح رول کر لیں گے بہت ایزی لی بن جاتے ہیں ہاتھ پہ ہلکا سا آپ کوکنگ آئل لگا لیجئے گا تاکہ یہ اسٹیکی نہ ہو تو اگر یہاں کہیں سے چیز نظر آ رہی ہو تو تھوڑا سا پیما لیں گے اور وہاں اس کو ایٹ کر کے اچھے سے پریس کر دیں گے اور دیکھیں یہ باربی کیو اسٹیک ہوتی ہے اس کو لے کے ہم اس طرح بیچ میں اس کے یہاں اس کو اڈجسٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس لینڈر شیپ میں اس طرح بنا لیجئے گا اور پھر اس کو ہاتھ کی ہلپ سے راؤنڈ شیپ دے کر اور بیچ میں اس طرح اسٹیک لگا دیجئے گا تو دیکھیں لگ رہا ہے نا پریزنٹیبل اگر کوئی پارٹی وغیرہ ہو یا سپیشل کوئی گیسٹ آ رہے ہوں تو دیکھیں اگر اس طرح بنا کر رکھیں تو کتنا اچھا سا لگے گا تو اسی طرح میں بنا کر باقی کے بھی ریڈی کروں گی تو میں دو شیپ بناوں گی تو پہلی شیپ میں آپ کو اسی لیے بار بار دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے کہ کس شیپ میں بنانا ہے تو بیچ میں اس طرح سلائس رکھیں گے اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے سے بتاؤں تاکہ جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ لیں اور ان کے لیے پھر کوئی پریشانی نہ ہو تو بس جناب یہاں پر دیکھیں میں اس طرح سلینڈر شیپ میں بنا کر رہی ہوں اور جب ان کو ہم فرائی کرتے ہیں تو یقین کریں چیز کا جو فلیور ہے اس کباب کی سمجھ لیں جان ہے وہ بہت مزیک ہے اور بہت جوسی سے بن کر تہیار ہوتے ہیں اور اسپیشلی جناب بچوں کو تو بہت پسند آتے ہیں اور جو چکن لور ہے ان کو بھی بہت پسند آتے ہیں تو یہاں پر میرے ہزمنٹ تو جناب چکن اتنا شوق سے کھاتے نہیں تو اسی لیے میں اسپیشلی بچوں کے لیے بناتی ہوں اچھا وہاں پر دیکھا آپ نے میں نے سلینڈر شیپ میں بنا کر رہی تھے اب یہاں میں اس کو چکور شیپ میں بنا رہی ہوں اس کوائیڈ شیپ ہوتی ہے نا اس شیپ میں آپ چاہیں تو اپنی پسند کی بھی کوئی شیپ بنا سکتے ہیں تو بس ایک پوشن لوں گے اور ہتیلی پیر رکھیں اس طرح ہم پریس کروں گے اور بیچ میں میں تھوڑی سی چیز آٹ کر لوں گے اب آپ کی اپنی چوائس ہے کہ چیز زیادہ ڈالیں یا کم ڈالیں بٹ میں نارمل ڈال رہی ہوں تو یہاں دیکھیں اس طرح سائیڈوں سے کر کے اور اس طرح ہم بیچ میں لا کے نہ ہم پریس کریں گے تو بہت اچھے سے یہ کباب اور بہت ایزی لی بن کر تیار ہو جاتے تو مجھے یہ کباب اسکوائیڈ شیپ میں زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لیے میں اسکوائیڈ شیپ میں بنا رہی ہوں آپ کی اپنی پسند ہے جناب آپ کو جیسے پسند ہو آپ بنا لیجئے گا تو دیکھیں اس طرح میں بنا کر سارے کباب ریڈی کروں گے بس ہلکا سا اگر آپ کے ہاتھ میں سٹیکی ہو نا تو ہلکا سا کوکنگ آئل آپ لگا لیجئے گا ہاتھوں پر اس سے کیا ہوگا یہ بالکل بھی آپ کے ہاتھ پر چپکیں گے میں چاہیں تو پانی بھی لگا لیں تو بس میں نے یہاں کوکنگ آئل لگایا تھا ہلکا سا بس اسی طرح ایک کوشن لیں گے اگر اور اس کو پریس کریں گے اور بیچ میں ہم سلائس رکھیں گے چیز کے تو یہاں میرے پاس پیزا چیز ہے اس کا بھی فلیور بہت اچھا ہوتا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنی من پسند کی فلیور لے لیجئے تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے بنا کر یہ بھی ریڈی کر لیا ہے سکوائر شیپ میں دیکھا اچھا پیارا سا شیپ لگ رہا ہے تو اس لئے جناب میں سکوائر شیپ بنا رہی ہوں تو اسی طرح میں باقی کے جو رہ گئے وہ بھی بنا کر ریڈی کر لوں گی اور بہت ایزی لی اور بہت مزہ انجوائے کر کر بناتے ہیں اس طرح کے کام تو یہاں پر دیکھئے میں نے سارے بنا کر ریڈی کر لیے تھے تو اچھا میں نے سکوائر شیپ میں زیادہ بنایا تھے اور سیلینڈر شیپ میں میں نے تقریباً تین سے چار ہی بنایا تھے صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ چاہیں تو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں تو بس جناب اب ہم اس کی کوڈنگ کریں گے تو دیکھئے کتنے اچھے تین پاو قیمے سے کتنے ماشاء اللہ کتنے زیادہ اور کتنے اچھے سے بن کر تیار ہو گئے تو یہاں پر اب ہم اس کی کوڈنگ کر لیں گے تو جو ہم نے انڈا پھینٹا تھا پہلے ہم اس میں ڈپ کریں گے اور پھر یہ جو فریش بریڈ کرم ہے اس کو ہم اس کی کوڈ کر لیں گے تو یہ جو فریش بریڈ کرم میں کوڈ کر کے ہم فرائی کرتے ہیں تو یقین کریں بہت کریسپی سے اور بہت مزے کے یہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو میں تو یہی کرتی ہوں اب میں بلکل بھی ریڈی مٹ بریڈ کرم نہیں لیتی تو دیکھیں کتنے اچھی شیپ لگ رہی ہے اور یہ فرائی ہونے کے بعد تھوڑے سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں نورمل یہ ہوتا ہے تھوڑے سے یہ شرنگ ہو جاتے ہیں تو یہ فرائی ہونے کے بعد تھوڑے سے اور بڑے ہو جاتے ہیں تو بس اگر میں یہی کروں گے پہلے انڈے میں ڈپ کروں گے اور پھر اس طرح بریڈ کرم میں اس کو اچھے سے کوٹ کر لوں گے تو دیکھیں اس کی شیپ کتنے اچھی لگ رہی ہے تو اسی طرح میں سارے پہلے انڈے میں کوٹ کروں گے اور پھر بریڈ کرم میں کر کے اس کو کوٹ کر لوں گی تو یہ بچوں کو میرے بہت پسند ہیں ماشاءاللہ میری حادی کو میری بچیوں کو بھی اور میرے بچوں کو بہت پسند ہیں تو وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ شامی کباب اور دوسرے نگٹس وغیرہ سے زیادہ ان کو یہ پسند ہیں اسی لئے میں بنا کر رکھتی ہوں تو دیکھیں جناب یہاں پر میں نے سارے چیزی کباب بنا کر ریڈی کر لیا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سارے بن کر ریڈی ہو گئے نا تو یہاں دیکھیں میں نے چار بنائے تھے سلینڈر شیپ میں اور باقی کے اس طرح اسکوائٹ شیپ میں بنا لیے تھے تو جناب اس طرح اچھے اس پوائنٹ پر آ کر آپ اس کو فریز بھی کر سکتی ہیں تو میں نے بھی اس کو فریز کر رہا ہے تو یہاں پر اسی لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں تو دیکھیں ہم اس طرح کا کوئی سبھی آپ کے پاس کوئی بھی کنٹینر ہو کوئی بھی ہو آپ اس طرح سے پہلے نیچے پلاسٹک بچھائیے گا اور اس طرح کباب کی لیئر لگا دیجئے گا تو یہاں پر میں نے دیکھئے پہلے میں نے کباب رکھے اور پھر وہ جو سلینڈر شیپ میں بنا کر ریڈی کر رہے تھے اس ٹھیکی کباب وہ رکھے اسی طرح میں کر کے میں کیا کرتی ہوں اس طرح بنا کر فریز کر لیتی ہوں تو آپ کے لئے بہت سہولت ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی گیسٹ آ جائے آپ کا اپنا دل چاہ رہا ہو یا جناب بچوں کا مونڈ ہو رہا ہو تو آپ بہت ایزی لی نکالیے اور ہلکا سبس آئل ڈالیے اور اس کو فرائی کر لیجئے سب سے بڑی بات چکن کا قیمہ ہمارا اتنا پیسٹ ہوتا ہے تو اس کو فرائی ہونے میں بھی آپ کو پتہ زیادہ دیر نہیں لگتی اینی ٹائم جب بھی آپ کا مونڈ ہو تو اس کو فرائی کیجئے گا انجوائی کیجئے گا اور اسپیشل جناب بچے تو بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اس طرح کے چیزوں سے تو یہاں پر دیکھیں میں نے کنٹینر میں سارے کباب رکھ رہی ہیں اب میں سمپل سے اس کے اوپر بھی ایک پلاسٹک لگا دوں گی اور اس کا کیپ اچھے سے لگا کر اس کو بند کر کے فریز کر دوں گی تو آپ یہ اس طرح کیے ہوئے فریز کیے ہوئے کباب رکھ سکتی ہیں تقریباً دو سے تین مہینے آرام سے فریزر میں رکھ سکتی ہیں تو دیکھئے کتنے اچھے لگ رہے نا تو یہ آپ ایزی لے آپ دو سے تین مہینے فریزر میں رکھ کر اس کو انجوائی کر سکتی ہیں بٹ میری ہاں تو خیر اتنا چلتا نہیں ہے فوراں سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دو تین مہینے تک کہ بہت اس کا اچھا فریور رہتا ہے کوئی ٹیسٹ اس کا چینج نہیں ہوتا تو بس یہاں پر آپ فریزر کر سکتی ہیں دو سے تین مہینے کے لئے تو جناب یہ نیکسٹ دے تھا تو بچوں کو فرائی کر کے دینا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو دیکھئے یہ کتنے اچھے سے فریزر ہو چکے تھے تو یہاں پر میں نے پینلیس شیلو فرائی کروں گی آپ چاہیں تو ڈیپ فرائی بھی کر لیجئے گا کیونکہ یہ ٹوٹتے تو ہے نہیں لیکن میں یہاں پر انہیں شیلو فرائی کروں گی تو بس جتنی مجھے نیڈ ہے میں اتنے ہی فرائی کر رہی ہوں تو بس یہ خیال رکھئے گا فلیم بہت زیادہ ہائی نہ ہو میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے کیونکہ اگر 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 ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو جناب اس کا کلر آجائے گا بٹ یہ اندر سے کپ نہیں ہو پائیں گے تو ہم میں یہاں پر ہم اسے میڈیم فلیم پر اس کو فرائی کریں گے تو یہاں دیکھیں ایک سائٹ سے بہت اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس کو ٹرن کر دیں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی یہ کپ ہو جائے اور اچھا سا اس پر گولڈن کلر آ جائے دو سے تین منٹ رکھتے ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو فرائی ہونے کے لئے تو یہاں پر دیکھیں جناب یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو بس اب ہم اسے نکال لیں گے اور بہت زیادہ آئیل بھی نہیں لگتا تو دیکھیں میں نے تھوڑا سا ہی آئیل ڈالا تھا تو یہاں ہمارے کباب اچھے سے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو بس اب ہم اسے نکال لیں گے میری یہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ بس میں اپنے بچوں کی جو بچوں کو میرے فیوریٹ ہو وہی چیزیں بناوں کیونکہ ایسی چیزیں جب میں بنا کے رکھ دیتی ہوں تو میں جب اپنے ہزبن کے لئے پسند کے کھانے بناتی ہوں تو بچے جب کھانے میں تھوڑے سے نخرے کرتے تو میں کیا کرتی ہوں یہ فرائی کر کے دے دیتی ہوں یا ان کے سینڈوچ بنا کے دے دیتی ہوں تو کیا ہے کہ بچے بہت خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو جناب یہاں پر دیکھیں مزیدار سے ہمارے چیزی کباب چیزی چکن کباب بن کر ریڈی ہیں آپ چاہیں تو اس کو گارلک مائیوں کے ساتھ انجوائے کریں یا چلی گارلک کے ساتھ انجوائے کریں بہت مزے کے لگتے ہیں اور بہت جوسی سے یہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا آپ بنا کر رکھ لیجئے آپ کے مہمانوں کے کام بھی آئے گا اگر آپ کچانک سے مونڈ ہو جائے کھانے کا تو آپ خود بھی نکال کے جناب پرائی کیجئے گا تو یہاں پر جناب ہم نے آج یہ پرائی کرے تھے ٹی ٹائم میں مانی اور آدھی کر دل کر رہا تھا تو اس لیے جناب آج میں نے یہ پرائی کرے تھے تو یہ اندر سے بھی بہت جوسی سے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ اندر سے بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے جوسی سے اور یہ اس وقت بھی رہا تھے تو دیکھ رہے ہیں جناب جو چیزی لور ہیں ان کے لیے تو کتنے سپیشل ہوئے تو یہاں پر دیکھیں کتنے جوسی سے بن کر ریڈی ہو گئے تھے تو بس جناب یہ ہم نے انجوائے کر رہا تھا تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو جناب اس کو ضرور پرائی کیجئے گا بنائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ